گوڈ مارننگ پوری رات بارش سے جمین امیر تک گندی ہو گئی ہے نا کیا بتائیں بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے بہت زیادہ من جو ہوتا نا وہ اپ گئے ہے بارش کی وجہ سے سچ میں اور ابھی جا رہے ہیں مینگی چائے بنانے کیونکہ موسم اچھا ہے بارش بھی ہو رہی ہے تو میں نے سچا چلو بناتے ہیں بس مارننگ میں اٹھی تھی اور پھر سے لیٹ گئی تھی برس وغیرہ کر کے کام کچھ نہیں کیا ہے کیونکہ بارش ہو رہی تھی اور بارش میں سمجھ نہیں آتا کیا کریں کیا نہ کریں تو ابھی پہلے مینگی چائے بنا دیتے ہیں کیونکہ باتی دیو بھی اٹھ چکے ہیں اور پھر جو ہے کوئی کام کریں گے تو چلیے بینہ دیر کی برسرو کرتے ہیں تو پھٹا پھٹ میں آگئی کیچن میں بینہ دیر کے ہوئے اور یہاں پر رات کو ابھی دودھ پیتے ہیں تو پتی دیو کا کام ہوتا ہے کہ ان کو دودھ وغیرہ لاکر دینا رات میں وہی اٹھتے ہیں اور مطلب اٹھنے کا تو ہم اٹھ جائے لیکن میری آنکھ ہی نہیں کھلتی مجھ سے پہلے وہ اٹھ جاتے ہیں تو ابھی کو دودھ وغیرہ وہی پلاتے ہیں اور یہاں پر انہوں نے دودھ فریج میں رکھنا چائے بھول گئے تھے کیا ہم نے دودھ پھٹ گیا heb اس کو میں نے ہٹا دیا ہے اور اس کو لی جہاں دے دیں گے یہاں پر پیکٹ والا دودھ اب تک آ چکا ہے تو اس کو جان وومے بناتے ہیں کہ Recierte اللہ والا دودھ بچا اس وجہ سے آج ہم مہنگی سکھا ہوا لیکن مہنگی میں نہیں ڈالوں گی چونکہ مجھے بنانی ہے سبجی سبجی کے لیے مجھے چاہیے ٹماٹر تو اتنی جلدی ٹماٹر آنی پائے گا تو اس لیے بناو ٹماٹر والی مہنگی آج بناوں گی اور سچ میں سامان اتنا زیادہ مہنگا ہو جا رہا ہے نا میڈل کلاس فیملی کے لیے تو بڑا مسکل ہو جائے گا سبجی اپجی کھانا بہت دکت ہو جائے گا اور بس پھر یہاں پر فٹا فٹ میں نے مہنگی فارا دودھ چڑھا دیا بوائل ہونے کے لیے ایک رب جائے چڑھا دیا ہے اور تب تک پتی دیو ابھی کا دودھ بھی لے آئے ہیں تو آج میں تھوڑا سا لیٹ اٹھی ہوں لیکن پھر بھی موسم اچھا ہے پھر پانی وانی بارش ہو رہی ہے نا تو بارش تو گئی تھی میں لیکن بارش ہو رہی تھی اس وجہ سے میں لیٹی رہ گئی کیونکہ پھر ہوتا کیا ہے نا بارش میں کوئی کام ہو نہیں پاتا پھر آپ اٹھ کر کیا کرو گے تو میں آرام سے مسد ہو کر لیٹی رہی اور اس کے بعد پھر میں ابھی اٹھی ہوں ابھی ناستہ واسطہ بنا کے دے دوں گی پتی دیو کو تھوڑا جلدی جانا ہے تو وہ چلے جائیں گے اس کے بعد تب میرا کام جلدی سے ختم ہو جائے گا زیادہ کام کچھ ہے نہیں بس آنگر دھولنا پڑے گا کیونکہ آنگر میں دھول مٹی گردہ یہ سب بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ دھولنا پڑتا ہے باقی پورے گھر میں جھاڑو پوچھا ہو جائے گا اور برتن و گرم میں نے لگے ہاتھ دھول لیا ہے برتن زیادہ ہے نہیں اور ناستہ ہوئی گیا ہے کھانا قریب بنے گا ویٹ ہائی دو بچے قریب کیونکہ تب پتی دیو آئیں گے تو وہ تب بھی بنائیں گی گرم گرم پہلے سے بنا کے کیا مطلب رکھنا تو بس یہاں پر ابھی قدور چڑھا دیتے ہیں بارل کرنے کے لیے اور اس کے بعد پھر جو ہے چلتے ہیں میگی کھاتے ہیں کیونکہ ابھی تو تڑکائی ہو رہا ہے پھر میگی ڈال لیں گے ٹماٹر ڈالنا ہے نہیں بس پیاج اور مسالے والی میگی آج بن رہی ہے تو جس کو بھی کھانا ہوا جائیے میرے گر تماٹر نہیں ڈالا ہے کیونکہ تماٹر مہنگا ہے سب لوگ جانتے ہیں تو بس یہاں پر پانی ڈالا مسالے ڈالا اور میگی تیار ہو گئی ویسے میرا من تھا بائل میگی بنانے کا لیکن پیاج ہو گئی رہا میں نے کٹ کر لیا تھا تو میں نے کہا چھو لو پیاج کہیں تڑکہ لگا دیتے ہیں تو یہ تڑکہ لگانے سے کیا ہوتا ہے نا پتی دیو اور میرا کیوٹی بہت پریم سے کھاتا ہے تو اس کے وجہ سے میں نے تڑکہ لگا دیا نہیں تو میں آج بائل میگی بنانے والی تھی اور یہاں پر میں نے چائے جو ہے چھان لیا ہے لوٹے میں کیونکہ بھگونا میں نے دھلول کے رکھ دیا ہے میں ایسا نہیں ہوتا کہ بس ایک کام میں لگے رہو تو پورا دن اسی میں نکل جائے ایسا نہیں کرتی ہوں میں لگے ہر سارا کام نپٹاتی رہتی ہوں کیونکہ مجھے بہت الجن ہوتی ہے کام فسا کے رکھنا بہت سارا برتن نکٹھا کر لو یا بہت سارا کام جو ہے ایک ساتھ پکڑ لو تو وہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے تو میں جب تک یہاں پر میگی ہو رہی تھی تب تک میں نے بہت سارے برتن دھل لیا تو کیچن کا الگ بھگ کام ختم ہی ہو گیا ہے لیکن ابھی گیس ویس ساپ کرنی ہے ابھی چولہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا گرم ہے تو چولے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں جب تک میگی کا ناستہ کر کے آتے ہیں چائے پیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو چولہ وغیرہ ساپ کریں گے تو بارش میں آپ کی مارننگ کیسی رہتی ہے مجھے چلور کمنٹ کر کے بتانا میری مارننگ تو کچھ اس طریقے سے رہتی ہے جو کہ آپ سب لوگ دیکھتے ہیں اور میں آپ کے شارعہ شیئر بھی کرتی رہتی ہوں اور یہاں پر دیکھیں پتی دیو پھر سے سو گئے تھے دودھول لاکے اور بس ابھی ترن ترن اٹھے ہیں اور آکھیں دیکھئے ان کی اور میری بھی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے بال وغیرہ دیکھئے کتنے زیادہ بکھ رہے ہیں تو چلیے مہگی کھاتے ہیں اور اس کے بعد ملتے ہیں آپ لوگوں سے کارا کام مام کر کے مست آرام سے بیٹھ کر پانی پی رہی ہوں یہ دیکھئے گرمی بہت بھینکر والی ہے بارش لگاتار ہو رہی ہے لیکن گرمی جانے کا نام نہیں لے رہی ہے گرمی نہیں ختم ہو رہی ہے بارش ہو رہی ہے پھر بھی گرمی نہیں ختم ہو رہی ہے بہت زیادہ گرمی ہے بہت زیادہ ہو رہی ہے تو بس میں نے مارننگ میں یہ بلانک سرو کیا تھا اور ابھی میں نے سوچا اس کا اینڈ کرتے ہیں بالوں میں مہندی لگانی ہے لیکن بارش کے وجہ سے وقت نہیں مل رہا ہے تو دیکھتے ہیں کب لگائیں گے اور چلیے پھر اس ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں اور آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے ضرور بتانا اور بس ابھی جو ہے کھانا بن چکا ہے کھانا ہونا بن گیا ہے پتی دیو آنے والے ہیں آ جائے اس کے بعد ساتھ میں کھاتے ہیں کیونکہ اکیلے اچھا نہیں لگتا کھانا اور آج وہ آنے والے ہیں جلدی تو بس انتجار ہے انہی کا اور آ جائے اس کے بعد کھاتے ہیں ابھی سو رہے ہیں سارا کام قطب ہے ایک دم فری ہو کر بیٹھی ہوں تو چلیے پھر اس ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں آپ سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے بلوگ کے ساتھ ملتے ہیں جلدیو آل